تو یار ہماری اپیزوڈ کی شروعات میں ہمیں معلوم پڑھتا ہے فیک باتتوسائی کو ہرائے ہوئے لگ بگ ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن دوموئے ابھی بھی اسی بات کو لے کے پرشان ہوتی ہے کہ پہلے تو اس کے سٹوڈنٹس باتتوسائی کے در سے اس کے دوجوں میں نہیں آتے تھے اور اب تو اس مسئلے کو حل کے ہوئے ایک ہفتہ ہو رہا ہے اب کیوں نہیں آ رہے سب کے بعد وہ ہمارے مینگ کریکٹر ہیمورا باتتوسائی کے ساتھ کسی فیملیر ڈوجو کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ وہ اپنی سوٹ پریکٹس کو جاڑی رکھ سکے یہیں سے باگتے باگتے ایک بچہ باتتوسائی سے ٹکرا جاتا ہے پڑ وہ رکھتا نہیں اور اسی طرح باگتا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے پیچھے سے توموئے اس کے کولر سے اسے جا پکر دیا پھر توموئے باتتوسائی کو اس کے پیسے دکھاتے ہوئے بولنے لگتی ہے یہ بچہ جیب کتر ہے باتتوسائی یہاں پر بولنے لگتا ہے جانے دو وہ صرف ایک بچہ ہی تو ہے اور اسی طرح وہ اپنے پیسو کی بوڑی اس کے ہاتھ میں خود تھام دیتا ہے کہنے کے بعد ہیمورا باتوسائی تومو کے ساتھ جانے ہی لگتا ہے پیچھے سے وہ بچہ ہیمورا کے سر پر وہ پیسے مارتے ہوئے بولنے لگتا ہے اوئے بچہ کس کو کہا میں کوئی بچہ نہیں ہوں خود کو سمجھتے بھی کیا ہو ایک سوڈ کیری کر کے بڑے غرور میں فرتے ہو ہیمورا آگے سے بولنے لگتا ہے ہم ویسے ماننا پڑے گا چہرے سے چاہے ضرور بچہ لگتے ہو لیکن اندر سے اندر سے تم پورے پورے ہو مافی چاہتا ہوں شاید میں نے تمہیں خافی حلقے میں لے لیا سمجھ وہ بچہ اپنا گھسا ہوتارنے کے بعد یہاں سے چل جاتا ہے اسی طرح چلتے چلتے ہمورا کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایسا ہے رو رو نے وہ اپنی ڈیلی بیسیس کی روٹینگ کیا سے گزارتا ہے رو رو نے وہ میں اپیزوڈ 1 میں ایکسپلینگ کر چکا ہوں ارے یار تمہیں اسے بولنے لگتے ہیں جائز ضرور تم اس وقت ساکا بوٹا سوڈ کو کیری کر رہے ہو تمہیں بھی اسے کئی نہ کئی پہ چھپانا پڑے گا کیونکہ پولیس اولہ اس کی اجازت نہیں دیتی علاقے ہمورا بدو سائے انکار کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے سب میں اکیلا نہیں ہوں آج کل تے تمہیں ایک آدھ دکھی جاتے ہیں جو کہ میری طرح سوٹ کیری کر کے گزارے ہوتے ہیں اور ہی تیر میں تو میو اپنے فیملیر ڈو جو پہنچ جاتی ہے ہاں پہ تو میو پریکٹس کرنے آئی ہوتی ہے پر پریکٹس کرنے سے پہلے وہ شاپنگ کی ذمہ داری بدو سائے کو دیتی ہے دونے کے بعد بدو سائے گروشری روڈ کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس سے بیچ میں تو میو کے پاس ایک کیریج آہ کھڑا ہوتا ہے ایسا مہنگا کیریج صرف امیر بندے ہی کیری کر سکتا ہے اس کے اندر اب ایک انجان شخص تو میو اسے پوچھنے لگتا ہے ینگ لیڈی میں مافی چاہتا ہوں آپ کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے پر کیا یہ روڈ پولیس ٹیشن کی طرف جاتا ہے تو میو اس پر پورا پورا اسے گائیڈ کرتی ہے اس کے بعد وہ انجان شخص اپنے سفر پہ دوبارہ سے جاڑی ہو جاتا ہے یاد جاتے وہ اپنے من میں کہنے لگتا ہے یا تم وہاں کئی میں اسی ٹان میں ہو ہی مورا بتو سائے کہانی اسی بگرے ہوئی جیب کا تر بچے پہ جاتی ہے پھر دو لوگ اسے بہت برے طریقے سے مار رہی ہوتے ہیں اور انہیں سے اسی طرح ایک مارتے ہوئے سے بولتا ہے اگر آج شام تک تم ہمارے لئے پیسہ نہ لائے تو تمہارا تو میں وہ حل کروں گا جو تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے پھر فوسے شام تک کا ٹائم دیکھے یہاں سے چلا جاتا ہے ہنی دو میو پہ جاتی ہے جو کہ پریکٹس سے فارق ہو جانے کے بعد گھر کو لوٹ کے ہی جاری ہوتی ہے سی میں وہ اپنی مخالف دشاہ کی طرف کافی لوگوں کو باگتا ہوا پاتی ہے دو میو ان میں سے ایک کو روک کے پوچھنے لگتی ہے کیا کر چل کیا رہا ہے جہاں شخصوں سے بتا تھا ہے کسی بندے کو سوڑلا توڑنے کی وجہ سے اریسٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری سی میں ہمیں معلوم پڑھتا ہے جی شخص کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا مینگ کریکٹر ہیمورا بددست آئے ہوتا ہے پڑی دیر میں یہاں پہ آس پاس کافی لوگ جمع ہو گیا ہوتا ہے سارے بیر وغیرہ میں وہ جیب قطر بچہ بھی یہاں پہ سب کچھ دیکھنے آئے ہوتا ہے کہ چل کر رہا ہے پھر ہمیں ہمورا کو نارمل پولیس ہی گفتار کری ہوتی ہے پر صورتحال بس سے بتار ہوتی چلی جاتی ہے یہاں پہ سوڑ بیرنگ پولیس سکوارڈ قدم رکھ دیتا ہے یہ سب دیکھیں ایک نارمل پولیس مین بون لے لگتا ہے سر معافی چاہتا ہوں اگر اس شخص نے فائٹ کرنے کی کوشش تک نہیں کی تو سوڑ بیرنگ سکوارڈ یہاں پہ کیوں آیا ہے حالانکہ سوڑ سکوارڈ کا لٹینٹ کافی ڈیٹر قسم کا ہوتا ہے اور اسے لوگوں پہ اپنی پاور دکھانے کا کافی زیادہ شوق ہوتا ہے وہ جیسے وہ عام پولیس مین کے موہ پہ اپنی سوڑ کی بیک سیٹ کا استعمال کرنکے اس کے موہ کو بند کروا دیتا ہے اس کے بعد وہ ہمورا سے کہنے لگتا ہے کہ تم سوڑ کو کیری کر رہے ہو اس کا مطلب تو میں اپنے اس کیس پہ کافی زیادہ پروسہ ہوگا تو دیکھاؤ مجھ سے لڑو مجھ سے یہ سب کچھ ہمورا کو چرانے کے لئے کر رہو تھا ہے تاکہ وہ سوڑ نکالے پھر اس کے پاس بہانہ بھی ہوگا پھر لٹینٹ یہ بہانہ کر پائے گا کہ اس نے میرے خلاف سوڑ نکالی ظاہری سی بات ہے مجھے ڈیفینڈ تو کرنا تھا اور اسی وجہ کی کہانے میں نے اس کی جان لے لی وہ لٹینٹ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں ان کے قریب آتی ہے تو سوڑ سکوارٹ انہیں سوڑ کو لے راتے ہوئے اس کے ہیل لیش کو کارٹ ڈالتے ہیں تو صرف اور صرف اسے وان کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لٹینٹ اس کے بعد بولنے لگتا ہے کہ بعد سے اگر اس نے ایک قدم بھی آگے لیا تو میں اس کے پورے کے پورے کپروں کو کارٹ ڈالوں گا دیکھیں آس پاس کے لوگ بھی اب سوڑ سکوارٹ پہ بڑک اٹھتے ہیں کہ تم اتھورٹی کا غلط استعمال کر رہے ہو پتہ وہ لٹینٹ ان سب کو وان کرتے ہوئے بولنے لگتے ہیں اگر تم لوگ میرے راستے میں آگے تو تم سب کو بھی ارسٹ کر لیا جائے گا کہ باوجود بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو یہاں تک اس کی جان تک لے لی جائے گی اب کہنے کے بعد سارے لوگوں کی وہیں پہ گیلی ہو جاتی ہے یہ ساری کی ساری باتیں سنکے ہیمورا کو کافی زیادہ گھسات ہے اور وہ اسے گھسے میں بیٹھے ہوئے اپنی سوڑا کو باہر نکالتا ہے ہاں پہ بہت دوسرا ہے اسے وان کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے یہ کوئی دمکی نہیں ہے پر میرے ہوتے ہوئے تم کسی کو یہاں پہ چھو تک نہیں سکتے اگر واقعی میں تم کسی سے تیبے دردی سے لننا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اسے سی میں ہم اسی امیر انجان شخص کو دیکھتے ہیں پچھلے سی میں دوموئے سے پولیس ٹیشن کا راستہ پوچھ رہا تھا یہ پہ آپ دیکھ پاتے ہیں وہ پولیس ٹیشن پہنچ کے ہوتا ہے اور جہاں پہ وہ چیپ سے باتتوسائی کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہ بولتا ہے کہ میجی ایرا سے پہلے باتتوسائی نے کافی لوگوں کی جانیں لے چکی ہے اسی ڈڑکی مارے لوگوں نے اسے ہیمورا باتتوسائی کا نام دیا اور اس بات کی تاریخ کا بہا ہے کہ آج تک اس نے جتنے بھی قتل کیا ہے ان میں سے کوئی ایک قتل بھی اس نے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا اس نے اپنی تلوار صرف وصف جسٹس کے لیے اٹھائی تھی دس سال پہلے اتنی خطناک جنگیں شوری تھی وصف وصف باتتوسائی کے دم سے ہی ختم ہوئی تھی اور ایک بار پھر سے صورتحال بگردی چلی جا رہی ہے کہ بینا یہ شانتی کی دوڑ کبھی ہم پہ نہ آتے ہاں میں نے کچھ افوائے سنی تھی کہ وہ اس ٹاؤن میں آیا ہوا ہے ان افوائوں پہ ہی اپنے کان ٹھہرانے کے بعد میں اس ٹاؤن میں چلا آیا تاکہ میں ہیمورا باتتوسائی کو ٹونڈ کے اپنے ایمپیریال گراؤن ٹروپس میں ایک ہائر رینک آفر کر سکو ایک طرف تو یہ ساری کی ساری باتیں چلی ہوتی ہیں دی دیکھتے ہیں ایک سالجر اندر آتے ہوئے بولنے لگتا ہے آہ سر ہم پہ ایک امیجنسی ٹوٹ آیا ہے ہماری سوڈ بیننگ سکوارڈ ایک انجان شکسیں بیٹل میں تھی پر سر مسئلہ تو تب کھڑا ہوتا ہے جب یہ بیٹل کو سٹارٹ ہوئے لگ بگ دھو تین سیکنڈ ہی ہوئے اتنے میں ہی ہمارا آدھا سکوارڈ تو وہیں پہ ڈیفیٹ ہو گیا شکس کے خلاف وہ بیٹل میں ہے اس کے ہونے جبال ہیں وہ ساکا باٹو سوڈ کو کیری کرتا ہے ایک ایک وارڈ میں اتنی سپیٹ تھے کہ کوئی اس کا توڑ تک نہیں تھا یہ سننے کے بعد پولیس چیف کے پیرو تلے زبین کس جاتی ہے اور وہ ہرانگی سے بولنے لگتا ہے کیا ناممکن وہ تو ایلیر سکوارڈ ہے کوئی اسے اتنی آسانی سے نہیں ہر آسکتا آخر کون ہے وہ شخص تو وہ پولیس سکوارڈ انہیں یہ بھی بتا دیتا ہے یاد آیا سار اس کی لیفٹ چیک پہ ایک کروس کا زخم کا نشان بھی ہے پڑ یہ سنن کے ایلیر چیف کا سکوارڈ وہیں پہ چونگ جاتا ہے کیونکہ جی شخص کی بات کر اسے یقین آئی جاتا ہے کہ وہ ضرور ہیمورہ بطو سائی ہی ہوگا اور اب کہانی ہمارے مینگ کرکٹر ہیمورہ بطو سائی پہ جاتی ہے جہاں بیوادے سے زیادہ ایک ہی جٹکے میں سوڈ بیرنگ سکوارڈ کے بندوں کو ہرا بھی چکا ہوتا ہے اسی طرح بچے کچھ بندوں میں سے دین گارڈ ایک ساتھ ہمارے مینگ کرکٹر ہیمورہ بطو سائی پہ ٹوٹا پڑتا ہے پر ہیمورہ بطو سائی کو سرہ بھی فڑک نہ پڑتا وہ ایک ایک کے وارڈ کو ڈوج کرتے ہوئے ان سب کو سولاتا چلا جا رہا ہوتا ہے میرے بائی لوگوں جبکہ ہیمورہ بطو سائی ان کے آخری بندوں میں سے تیسرے بندے کو جب کاٹتا ہے تو تا تک ایمپیریہ سکوارڈ کا چیف بھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے یہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اب سوڈ بیرنگ سکوارڈ میں صرف ایک ہی بندہ باقی ہوتا ہے اور وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ لیٹیننٹ خود ہی ہوتا ہے جو دیکھ کے ہمورہ بطو سائی بھی ہے اس سے زیمت ہو کے بولنے لگتا ہے اگلا قطع سوڈ سمجھ کے لینا کیونکہ سرف اور سرف ابھی تم ہی باقی ہو ایسی صورتحال میں تمہارے لئے ہار ماننا بہتر ہے تو ہار مان لو ونہ میرے کو اور طریقے بھی آتے ہیں اسی سب میں آس پاس کے لوگ بھی ہمورہ کو سپورٹ دکھانے لگتے ہیں پر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لیٹیننٹ سے برداشت نہ ہوتا اور وہ اپنے سب سے پاہفل سٹینس کا استعمال کرتے ہوئے ہمورہ بطو سائی پر ٹوٹ پرتا ہے اسی طرح انپیریہ شیف بھی بولنے لگتے ہیں یہ بے اکنف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سٹینس سب سے زیادہ پاہفل ہے پر ہمورہ بطو سائی کے آگے سب کچھ بے مقصد ہے وہ یہ جون جون بول ہوتا ہے ہمورہ بطو سائی اس کے وار کو اپنی سپیڈ سے ڈوج کرتے ہوئے ایک ہی لمحے میں اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے آنے کے بعد اپنے خطناک وار سے اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور یہی سب کچھ وہ بچہ بھی ہرانگی سے دیکھ رہوتا ہے تب ہی پوڑی کی پوڑی بیر ہمورہ کے آس پاس اکھٹی ہو جاتی ہے اور اسے کیار ہوتے ہیں واہ کیا گجب کا ہے تو اسی سب میں امپیریل چیف اور ہمورہ کی ملاقات ہوئی جاتی ہے امپیریل چیف یہاں پہ اسے بولنے لگتا ہے کہ میں تمہیں دس سال سے ڈھونڈ رہا ہوں ہمورہ بھی آگے سے بولنے لگتا ہے ٹھیک کا مسٹر یامتہ کافی ٹائم ہو چکا ہے یامگتہ کا نام سننے کے بعد تو موئے اپنے مند میں حرانگی سے بولنے لگتی ہے یامگتہ تو سب سے پاہفل آرمی آف در ریولوشن کے جنرل ہے اس کے بعد ایریا کو صاف کرنے کے لیے پاس پاس کے لوگ کو یہاں سے جانے کے لیے کہا جاتا ہے پھر امپیریل چیف ہمورہ کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہتا ہے ہمورہ انگار کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے میں تمہاری فورسز کا حصہ نہیں بنتکتا کیونکہ ایک وقت میں میں نے کافی لوگوں کی جانے لیا ہے تو چیف آگے سے بولتا ہے چاہے ضرور کیوں نہ ہو پر تم نے یہ سب کو جسٹس کے لیے کیا جس پر ہمورہ آگے سے بولنے لگتا ہے تمہیں ویسے زبردستی خود اپروچ کر کے لوگ کو گورنمنٹ کے رینکس نہیں دینے چاہیے کیونکہ ایسے کرنے سے بلکل اسی لوٹینٹ کی طرح لوگوں کی دلوں میں غرور بڑاتا ہے وہ سیلفش ہو جاتے ہیں ایگون میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں اگر بات رینک اور پاور کی نہ ہوتی تو میں خوشی سے اپنی سوٹ کو اٹھاتا اور پھر سے جسٹس کے لیے لڑتا پاور اور رینک سب کچھ نہیں ہوتا پیسی سب کچھ ہوتی ہے مسٹر یاما گتا اگر آپ یہ بھول چکے تو ہم شروع سے پہلے سٹیج پہ آ چکے یہ سب کہنے کے بعد ہیمورہ یہاں سے جانے لگتا ہے میں میں پیچھے سے ایمپیریل چیف دوبارہ سے بولنے لگتا ہے پر ہیمورہ باکو ماتسو ایرا ختم ہو چکا ہے میجی ایرا میں گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے کیونکہ کنٹرول پانے کیلئے ہوتا ہے گورنمنٹ کی پاور کی بینا تم ایک تلوار سے کبھی بھی پیس نہیں لاسکتے اس کے جوا میں بھی ہیمورہ بولتا ہے اٹ لیسٹ میں انہیں تو بچا سکتا ہوں جو میری نظروں میں آتے ہیں دوسرے سی میں اب اسی جیب کتر بچے پہ جاتی ہے جو کہ ہماری ہیمورہ سے کافی زیادہ انسپائر ہوا ہوتا ہے اور وہ بھی اب جسٹس کے رستے پہ نکلنا چاہتا ہوتا ہے اسی وجہ سے جب وہ شام کے بعد انہیں دو گنڈوں سے ملتا ہے جنہوں نے اسے پیسے لانے کے لیے شام تک کا وقت دیا گیا ہوتا ہے وہ آج انہیں انکار کر دیتا ہے کہ آج کے دم سے اور آج کے رو سے میں تمہاری لے کوئی جیب کتری وغیرہ نہیں کروں گا اور وہ انہیں ساف ساف منہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد سے میرا یاکوزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جسٹوں کہ یاکوزا کا بھائی والا میمبر اب اس بچے کو دوبارہ سے بہت بڑے طریقے سے ماننے لگتا ہے اور اسی میں ہماری اپیزوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے